ہوتے کیا علی شان ہے باپا کے مدنی پھول بس مدنی چمنستان ہے باپا کے مدنی پھول الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیہ سید المرسلین وعلا آلکہ وصحابکہ حبیب اللہ صلاة والسلام علیہ سید المرسلین وعلا آلکہ وصحابکہ نور اللہ سعیدت الدارین میں ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں میں حمام میں گر گیا ہاتھ پر سخت چوٹ آئی اور وہ سوج گیا شدید تکلیف تھی رات جب سویا تو کیا دیکھتا ہوں کہ خواب میں جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ عالم تاب جگمگا رہا ہے لبحائے مبارکہ جنبیش میں آئے رحمت کے پھول جڑنے لگے اور میٹھے بول کو یوں ترقیب پائے بیٹا تمہارے درود نے مجھے متوجہ کیا صبح اٹھا تو مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارکہ سے درد کے ساتھ ساتھ ورم یعنی سوجن کا بھی نام و نشان نہ تھا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عمل لی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر نیت انسان کو جنت میں داخل کرے گی آئیے حسب حال اچھی نیتیں کرتے ہیں اللہ اجزا و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لئے اچھی چندیتیں کرتا ہوں اول تاخر شریک رہتے ہوئے تو میں دین حاصل کروں گا کپڑے یا بدن سر یا داڑی کے بال سہلانے دریوں وغیرہ سے دھاگے نوچنے انگلیوں سے کھیلنے ادھر ادھر دیکھنے باتیں کرنے ٹیک لگانے پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لئے بندگائی کا باعث بننے گھٹنوں میں سر رکھنے دوسرے کو اشارے کرنے اٹھ کر چل پڑھنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لئے نگاہیں نیچے کیے خوب کان لگا کر سنوں گا سلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے وصدال لگانے والی کی تلجوئی کے لئے نمائے آباس سے جواب دوں گا ضرورت ان سمٹ سرک کر دوسروں کے لئے جگہ کو شادہ کروں گا دکہ وغیرہ لگ دیا صبر کر لوں گا گورنے جڑکنے علجنے جھگڑنے سمجھوں گا خاص قات باتیں لکھ لوں گا حسب موقع عجز و جل صل اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو رحمت اللہ تعالیٰ لے اور ان کے جمعہ کے سیغے پڑھوں گا کہہ کہہ لگانے لگوانے سے بچوں گا نظر کی حفاظت کے عادت بنانے کی خاطر حتیل امکان لگانی کی رکھوں گا انشاءاللہ رب یسر بلاتو عسر و تمم لنا بالخائر آج کے اس مدنی مذاکرے اور اب تک میرے پاس جو نیکیاں موجود ہیں ان پر اللہ کی رحمت کے مطابق ملنے والے عجر کا حصال سواب کرتا ہوں وہ بھرگاہ جناب رسالت معاب صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہاتو المومنین خصوصاً سیدنا فاروق اعظم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہیدان و عصیران کربلا جمعی اہل بجا طہار تمام مزرگان دین مفسرین محدثین جملہ مؤمنات و مؤمنین مسلمات و مسلمین حجت الاسلام امام محمد غزالی سرکار علی حضرت صدر شریعت کتب مدینہ صدوالفازی مفتی احمد مفتی دعوت اسلام حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا تمام مبلغات و مبلغین مرخومین آمین بجاہی النبی نبی صل اللہ تعالی صلو علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ آج چودہ سو چونتیس سنہ حجری کہ ذو الحجت الہرام کی چھبیس میں شب ہے ہمارے دعوت اسلامی ایک اہم شعب ہے مدنی چینل کہ مدنی عملے کا مدنی مداکر ہے آپ سوالات کیجئے ہر سوال کا جواب وہ بھی بھی سوابہ دے پاؤں یہ ضرور نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا بھول کرتا پائیں فوراں میری صلاح فرمائیں مجھے آئیں بھائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نے شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءالدہ عجزہ وجہ صلو علیہ العبید صلو اللہ محمد ایک مجھے آپ کی بارگاہ میں ایک سوال کرنا تھا کہ اس وقت جو اسلام بھی یہاں پر موجود ہیں تو یہ باپا ایسی کیا نیتیں کریں کہ یہ لاکھوں کروڑوں مسلمان جو ان کو سلسلے کو دیکھتے ہیں ان کے لیے کیا اس میں لاکھوں کروڑوں نیکیاں کمانے کا اس طرح کوئی نیت ہو سکتی ہے ان کا وقت کائی جا رہا ہے اب پھر تو یہ کہ جو مجلس بولے وہ کام انہوں نے کرنا ہوگا وقت کا اجارہ کرنے میں پھر تو اچھی جو نیتوں کا بہت مطلب چانس ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ ثواب ہوتا ہے اخلاص پر وہ خوش دلی اس میں ضروری ہے جسے وہ قربانی کرنے میں بھی آپ نے حدیث شریف کی طرف توجہ فرمائی ہو اس میں خوش دلی کا لفظ ہے قربانی کریں اور خوش دلی کے ساتھ کریں اب اگر خوش دلی کے ساتھ کرتا ہے تو ثواب پائے گا اگر مردہ دلی کے ساتھ ہے اور اخلاص بھی نہیں ہے فارمولیٹی ادا کرتا ہے تو وہ فرغور کر لیں تو یہ نیت کریں ایڈیٹنگ کر کے حصہ لوں گا تو جس طرح بھی کہ میں اس میں نیکی کی دعوت عام کرنے میں مدنی چینل کے ذریعے حصہ لوں گا یہ نیت میں سمجھتا ہوں کہ جامع نیت ہے ہو اللہ کی رضا کے لئے اللہ کی رضا کے لئے میں نیکی کی دعوت عام کرنے کے لئے مدنی چینل کے ذریعے حصہ لوں گا اگر یہ اپنیت فرما لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس میں آپ کو ثواب ملے گا پھر یہ کہ چونکہ حکم شریعت ہے کہ وقت کا اجارہ جو میں نے کیا ہے وہ مجھے پورا کرنا ہوگا تو اس لئے میں اپنے پورا پورا وقت جو ہے وہ دوں گا غیر عرف کے اس میں سے ایک منٹ بھی مائنس نہیں کروں گا اور ہر موقع پر حکم شریعت بجا لاؤں گا آپس میں جو میرا عملہ ہوگا جو میرے اس وقت کے اہل جوار ہوں گے پڑوسی ہوں گے ان کا حق حقوق ادا کروں گا کیونکہ ان کے بھی حقوق ہوتے ہیں یہاں تک کہ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی صحابی تھے اس وقت تو وہ مسواق کٹی تو جو سیدھی مسواق تھے وہ اپنے غلام کو عطا فرمائی اور دوسری جو خمیدہ تھی جیسے کہ میری یہ چیز میں کہوں گے وہ ٹیڑی تو وہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو قبول فرمایا وہ ٹیڑا نہیں رہ سکتا تو وہ جو خمیدہ تھی تو یا ہم جس کو بھی ایکولیٹی کہہ دیتے ہیں لیکن سرکار کی ساری ایکولیٹیاں ایکولیٹیاں ہیں تو وہ آپ نے قبول فرمائی تو صحابی نرس کے سرکار یہ لے لیتے ہیں یہ زیادہ اندہ ہے تو اس پر کچھ اس طرح فرمایا کہ قیامت کے دن اس بات پر بھی سوال ہوگا کہ تم نے حق کے صحبت ادا کیا یا نہیں اس طرح کا تو یہ سرکار رسول اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سمجھے کہ اس طرح عیسار بھی فرمایا کہ عیسار کی تعریف یہ ہے کہ جس چیز کی خود کو ضرورت ہو یعنی اپنی ضرورت کو دوسرے کی ضرورت پر ترجیح دینا فوقیت دینا یہ عیسار کہلاتا اور اس پر مغفرت کی بشارت ہے حدیث شریف کہ جو چیز اپنے کو پسند ہو وہ اپنے بھائی کو دے دے تو اس پر مغفرت کی خوشخبر یہ تو یوں میں اپنے جو بھی رفقہ ہوں گے مدنی عملے کے میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں گا اگر ان کی طرف سے کوئی مجھے تکلیف پہنچی تو اس کو اپنا امتحان سمجھتے ہوئے خاموش ریکھتے ہوئے سبر کروں گا امتحان ان مانو کر کہ بھائی وہ شہزاد بھائی کی طرف تکلیف پہنچ گئی تو اب آپ کو تکلیف پہنچی اگر آپ چھپ رہے بھی گئے اس لیے رہے گئے کہ یار یہ سینئر ہیں اور ایسا نہ کوئی مسئلہ کر دیں یہ اپنے مفاد کے لیے آپ چھپ تو رہے گئے اللہ کی رضا پشنظر نہیں دی ان کو تذکرہ کر دی آپ نے یار شہزاد بھوت یار وہ ٹیڑا چلتا ہے میرے ساتھ تو یوں غیبت کا آپ نے دروازہ کھولا اب یہ جو ہیں انہوں نے شاکیر بھائی سے کہہ دیا شاکیر بھائی نے رئیس بھائی سے کہہ دیا رئیس بھائی کی شہزاد بھائی سے دوستی اچھی انہوں نے اس کو کہہ دیا تو یہ نے کوئی غیبت کرنے والا بنا کوئی چگلی کھانے والا بنا کوئی فتنہ فساد برپا کرنے والا بنا یہ تین چار نے جو تھا ایک مطلب آگ لگا دی قائم ہے اپنے عمال نامے وہ نیکیاں غیبت جو نیکیاں کھاتی ہے وہ دوسرا ہے کہ آپ پاس میں نفرتیں پیدا ہوئیں فساد ہوا ایک دوسرے کی مطلب بوگز اور کینا دلوں میں بیٹا تو اس طرح مطلب یہ کہ ہمارے آئیسہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کا بہت ہے اس کی وجہ سے گھر کے گھر برباد ہو رہے ہیں تو اب یہ کہ اگر یہ نیت آپ کر لیں اس نیت پر اگر آپ کو ثابت قدمی ملی تو انشاءاللہ آپ کا مدنی چینرل یہ بھی ایک پوری قوم ہے مطلب سمجھو کہ ایک ملک ایک آپ کی ریاست ہے یہ اس میں امن کا گہوارہ بن جائے گی ہے اگر کسی نے کوئی انیس بھی اس بات کہہ دی کوئی کمزور بات کہہ دی کسی سے مجھے عذیت موچی میں صبر کروں گا اور کسی سے اس کا تذکرہ نہیں کروں گا تذکرہ کی بھی صورت ہے تذکرہ کی صورت کب ہے کہ وہ واقعی عیضہ پہنچ رہی ہے اور تذکرہ صرف اس نیت سے اس شخص سے کیا کہ جو اس عذیت کو دور کر سکتا ہے اور اس میں بھی غور کر لیا جائے کہ اس کو میں کہوں گا عذیت تو دور ہوگی لیکن دیگر کئی عذیتیں کھڑی ہو جائیں گی یعنی نفرت کی دیوار کھڑی ہو جائیں گی تو پھر صبر کر لیں یا کبھی حکمت عملی سے خود اس سے اظہار کر دیں کہ یار آپ جو اس طرح وہ بات بات پر مجھے مسکرا کر دیکھتے ہونا انزن میری طرح مسکراتے ہیں یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ مسکرات نہ بھی کھلتا ہے آدمی کو چوبتا ہے تو اس پر اظہار کر دے وہ ازاد کر دے گا یعنی یار میں تو محبت میں مسکراتا ہوں یار آپ کو غلط بھی ہوگی ہے تو یوں مسئلہ حال ہو سکتا ہے تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں وہ اسی طرح ہوتا ہے جیسے کہ وہ شیطان نے اپنے چیلوں کو تربیت دینے کے لیے کہ دیکھو کس طرح میں مطلب فساد کرتا ہوں ان لوگوں میں ایک مٹھائی دکان پر لے گئے ہیں ان کو دکھایا مٹھائی کی جو چاشنی کی کھڑائی تھی اس میں انگلی ڈال کر اس نے ایک کترہ دیوار پر لگا دیا وہ لاب تم دیکھو میں کیا کرتا ہوں یہ کترہ کیا دکھاتا ہے تم کو اب یہ کترہ لگا دیا کترے پر آکے مکھی بیٹی مکھی بیٹی تو ایک چھپکلی نے دیکھ لیا چھپکلی نے اس پر جمپ مارا مکھی کو وہ نگل گئی مٹھائی والے کی بللی یہ تماشا دیکھ رہی تھی تو مللی نے چھپکلی کو پنجا مارا وہ گری اور تڑپ کے مر گئی برابر کی دکان والے کا مٹھائی والا جو تھا اس کا کتہ اس بللی کو دیکھ رہا تھا کہ اس نے چھپکلی مار دی اس نے بللی پر جست لگائی اور بللی کو دبوش لیا مار ڈالا مٹھائی والے نے دیکھا کہ میری پلیوی بللی کو پڑوسی مٹھائی والے نے کہ کتے نے مار دیا اس نے وہ کڑچا اٹھایا اور زور سے کتے کی کھپڑی پر دے مارا وہ کائیں 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 کرتا وہ کتہ دم توڑ گیا تو یہ اس کا ذر خرید کتہ تھا پلا ہوا تھا اس کو بڑا صدمہ ہوا اس نے گئے میرے کتے کو مار دیا اس نے وہ غصے میں آکا چھوڑی نکالی اور مٹھائے والے کو اس نے گھوپ دی یہ تڑپنے لگا اس کے نمک خوار ملازم ہونے دیکھا کہ ہمارے سیٹ کو چھوڑی مار دی وہ اس پر ٹوٹ پڑے اب وہ چھوڑیاں چاکو لاتھیاں کلاڑیاں آگئی اور لاشوں کے امبار لگ گئے شیطان نے بولا دیکھو ایک چاشنی کے خطرے سے میں نے لاشوں کا ڈیر لگا دیا یہ نادان انسان اس کے چکروں میں آ جاتے ہیں تو اس طرح آپ کو بھی بعض اوقات کبھی معمولی سی کسی سے تکلیف ہو جاتی ہوگی بے سبری کی وجہ سے آپ ان سے شکایت کرتے ہوں گے جو آپ کی شکایت دور نہیں کر سکتا صرف آپ بھڑاس نکالتے ہوں غیبت کی صورت میں اور وہ پھر آگے بڑھ کر وہ بھی فساد کا روپ دھارتی ہے گھر کے گھر کٹتے ہیں تلاقیں ہو جاتی ہیں یہ تلاقیں ہو جاتی ہیں اگر آپ اس کے ڈیپ میں جائیں گے تو بعض اوقات بہت معمولی کہانی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بہت بڑا افسانہ کھڑا ہو جاتا ہے تو اس لیے اگر ہم صبر کرنا سیکھ لیں اور اگر یہ ذہن بن جائے کہ ہمارا جو بھی مدنی حملہ ہے یہ ہماری ریاست ہے یہ میرے ہموطن ہے یہ جو بھی کرے وہ جسے وہ ہمارے میمنی بلتے ہیں کہ ماں چونی کوئی کہ چون نہیں دیے میمنی آپ کو شاید کم سمجھاتی ہوگی انہیں ماں خود تو بولے گی ڈاٹ دے گی کوسنے دے گی لیکن کوئی انگلی اٹھا تو اس کی انگلی توڑ دے گی کوئی ہاں نکالے اپنی اولاد پر اس کے ہاں پھوڑ دے گی لیکن خود اس کو ترہ درہ گی کوسنے دے گی تو یہ یہ نیمیستال ہے تو اس طرح آپ ایک یعنی ہم وطن بنی حفظ میں کہ بس یہ سارے میرے بھائی ہیں سگی بھائی بعد میں میرے مطلب یہ سگیہ سے بھی آگے ہیں ایک سمجھانے کے لئے ارز کرو تو اس طرح انشاءاللہ محبت کی فضا قائم ہوگی اور آپ کو سکون قلب نصیم ہوگا ورنہ تو یہ گھر ایک اپنی اپنی مطلب آگ میں جلتا رہے گا خار کھاتا رہے گا بس وزہ پھلتا رہے گا یہ میرے پر خار کھاتا ہے یہ میرا پتہ کٹتا ہے یہ نوں کرتا ہے یہ میرے پر تحصوب کرتا ہے یہ میرے پر گھور کے دیکھتا ہے بتا نہیں مطلب میں اس کو کیوں کٹے کی طرح چھبتا ہوں تو یہ سب دندے چھوڑ گئے اب اللہ اللہ کرنے میں لگ جائے نا اور حسن اخلاق کے پیکر بن جائے انشاءاللہ یہ سارا مادنی چینل آپ کا ساری دعوات یہ سارے آپ کے آپ کے باپا کی ہے سنجھے اور انشاءاللہ جنت آقا کی ہے اس طرح ہم انشاءاللہ حسن اخلاق کے پیکر بن کر نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے داخل جنت ہو جائیں گے انشاءاللہ تو بہارحال یہ کہ جتنی اچھین ڈیتیں ہو سکیں وہ کر لیجئے انشاءاللہ اس کا ثباب ملتا رہے گا نمازوں کی پابندی کروں گا بہت جماعت نماز پڑھوں گا کیونکہ بعد جماعت نماز پڑھنے کا جہاں تک تعلق ہے نا آپ جیسے یہ آپ کے کیمرے چل رہے ہوتے ہیں کئی بار کوشش کی ہے کہ کیمرے چھوڑ کر نمازیں پڑھی جائیں اور ماشاءاللہ کافیت تک کامیابی بھی حصیل ہوئی یہ بار ہا کہ کیمرے اپنے انگل پر یہ سیٹ کر کے اس طرح ہی بھائی ہوتے ہیں وہ جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں پہلے کمزوریاں تھیں لیکن بعد میں یہ سمجھانے کے بعد میں نے چند بار یہ نوٹ کیا گئے اب یہ ہو رہا ہے لیکن اب مکمل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا اب یہ خدا بہتر جانے تو جیسے اب کیمرہ چل رہا ہے پورا یہ مدنی چینل کا نظام جو نے یہ ایک مستحب کام ہے جبکہ وہ جماعت واجب ہے تو اس میں یہ ہے کہ نماز کا ٹیم ہو گیا تو کیمرہ چھوڑنا پڑے گا اگرچہ سارا سلسلہ برائے راست جا رہا ہے چھوڑنا تو پڑے گا کہ میرے کو مخصوص انگل پر سیٹ کر کے بہلے وہ پھر اتنا ہی سین جا رہا ہے کیا کریں نماز اللہ کی نماز پڑھنی ہے اور اس پر کوئی مجلس کی طرف سے میں نہیں سمجھتا کہ پامندی ہو آپ پر تو آپ جماعت میں شریک ہو جائیں نماز پڑھنے یا حصہ ہو گئے پڑھو اس میں مسجدیں ہوتی ہیں تو باری باری جلدی پڑھ کے آ جائیں نماز فرض اور سنتیں پڑھ لی ویٹر والے تھوڑا دیر سے پڑھ لی مثال کے طور پر تو اس طرح مطلب ترکیب بنائیں کہ آپ کی جماعت نہ جائیں کیونکہ آپ تو مدنی چینل والے اب تو آپ پر تو نظریں زیادہ لگ رہی ہوں گی لوگوں کی اگر آپ میں سے کسی کو کوتائی کرتا پائیں گو لے دعوت اسلامی کے مدنی چینل جس کے بارے میں یہ دنکا بجاتے رہتے ہیں سو فی صدی اسلامی چینل سو فی صدی اسلامی چینل ہم نے دیکھ لیا ہے سو فی صدی اسلامی چینل ہمارے مولنے میں رتان ایک نماز نہیں پڑھتا ہے مطلب مدنی چینل میں بہت بڑا عوضہ اس کا مثال مطلب مجھے نہیں پتا کوئیسا ہو لیکن یہ پھر وہ مثالیں دیں گے یا کبھی گالی سن لی تو بولے یار مدنی چینل سو فی صدی شری چینل ہے اور گالیاں دیتے ہیں لوگ 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 تو اس لئے مہربانی کر کے آپ کی ایک ذمہ داری آپ کا منصب ہے آپ کو مطلب پہلے کے مقابلے میں زیادہ محتاط رہنا ہے کہ کوئی انگلی نہ اٹھے اور آپ کی وجہ سے دین کی خدمت میں رخنا نہ پڑے دین کی خدمت کرنے والی دعوت اسلامی پر کوئی داغ نہ بیٹھے یہ آپ کو بہت محتاط ترقیبیں کرنی ہے نماز فرض ہے اور مدنی چینل نے آپ پر نماز فرض نہیں کی اللہ رب العزت نے نماز فرض کی اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ سخت کبیرہ گناہ کا مرتقب ہوتا ہے نعر جہنم کا حق دار ہوتا ہے یہاں تک کہ بے نمازیوں کو ہب ہب نامی کونے میں ڈالا جائے گا کہ وہ اتنا خوفناک کونہ ہے جس میں اس قدر تیز آگ ہے کہ جہنم کی آگ جب بجنے پر آتی ہے تو اس کونے کے ذریعے اس آگ کو مزید بڑھکا جاتا ہے اور خود جہنم اس سے روضانہ چار سو مرتبہ پناہ مانگتا ہے ایسے خوفناک کونے کے اندر بے نمازی کو ڈالا جائے گا تو اللہ سے ڈرتے ہوئے سب بھی کو نماز بڑھنی چاہیے چاہے مدنی چینل میں آپ آج ہیں کل نہیں بھی ہیں تو مدنی چینل نے نماز نہیں فرض کی اللہ نے فرض کی تو اس لئے اللہ تبارک و تعالی کا حکم جو ہے وہ ہمیں بجا لانا ہے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی پابندی کرنی ہے تو سب کے سب وہ ویسے ہم اجتماعات میں تو نماز کے لئے ہاتھ اٹھواتے رہتے ہیں کیوں نہ آج سعال اللہ بہت ہاتھ اٹھواتا تھا جب ایک دور تھا پتہ نہیں آپ میں سے کسی نے شاہد دیکھا بھی نہیں ہوگا وہ پرانے اجتماعات اٹن کیا ہم نے پرانے بیانات میں ہے باپا اب میری کوئی نماز گناہ نہیں ہوگی ابھی یہ وہ اس کے یاد تعدہ ہو جائے سبحان اللہ بکی نیت کون پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا نہ پوچھنا ہے کہ آپ پڑھتے ہیں کے نہیں پڑھتے ہیں آپ پڑھتے ہیں کے نہیں پڑھتے ہیں تو یہ گناہ کا اظہار بھی نہیں ہونا چاہیے جو نہیں پڑھتا اس کا بس جو پڑھتے ہیں وہ بھی نیت کریں تو اس نیت کا بھی ثواب ملے گا کہ میں عمر بھر نماز کو نبھاؤں گا انشاءاللہ تو آج نہیں پڑھی آج کی تو ابھی رات بھاقی ہے مکہ نکال کے پڑھنی ہے آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ ماشاءاللہ ابھی جو آپ نے فرمائنا باپا کہ وہ فری شپ نہ ہو آپ پہ یہ آپ مدنی پھول عطا فرمائیں جیسے علاقے کے اندر میں دیلی نگران ہوں یا ہلکا نگران ہوں علاقے نگران ہوں کسی بھی ہے تو وہاں پر وہ فری شپ نہیں ہوتی ہے جو یہاں پر ہم آپس میں فری شپ کر لیتے ہیں سلوہ عمارت بنانا جو ہے نا یہ دشوار ہوتا ہے بعض وقت تو برسوں لگی آتے ہیں عمارت بنانے میں اور اس کو گرانا ہے ڈیمولش کرنا ہے تو یوں گھنٹوں میں اٹھا 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 اس کو پھینک دیتے ہیں تو اس لئے اپنا کردار بنانے میں تو واقعی بڑی دیر لگتی ہے کردار کو گرانے میں دیر لگتی نہیں ہے جیسے کہ ابھی امام ہے چادر ہے بڑا مطلب سیریس ہے بیٹھا ہوا ہے سب محبت سے حقیدت سے دیکھ رہے ہیں ابھی ایک گالی دے دیں یہ زور کی کوئی گندی گالی دے دیں اس کے کردار کا جو کنہ ہونا ہے آپ سمجھ دیارے ہیں جو ہونے ہوگا سارا اس کا امپریشن ہے وہ خراب ہو جائے گا تو اکیہ امارت اس نے برسوں میں بنائی اور اپنا امپریشن ڈالا اور لوگوں کے دل میں اس اپنی مطلب وہ دھاک بیٹھائی ایک گالی نکالی امارت دے مولیش ہو گئی اس کے کردار کی تو اس لئے وہ دوسرے آزاد منش اسلامی بھائی جو مطلب ہے کہ وہ نماز بھی نہیں پڑتا یا مطلب وہی زبان کے ٹھکانے نہیں ہیں تو اس کے ساتھ اگر وہ یوں ترکیب بنا کر فریشپ کرتا ہے تو صدی بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو وہ کچڑ ہمیں ڈپکی لگانے والا بنا دیتا ہے وہ تو کچڑ آلود ہو جائے گا بچنا اس نے بہت مشکل ہے اور پھر اس کے بات کا اثر بھی نہیں پڑھا گا کیونکہ وہ اس کی خود ایسی کمزوریاں وہ نوٹ کر چکا ہوگا جو اس کو پتا نہیں ہوگا اور جب اس طرح کی فریشپ ہوتی ہے تو آدمی اپنے بعض راز اگلے کو بتا دیتا ہے بعض کمزوریاں بھی بتا دیتا ہے اور وہ اس کے ذہن میں بھی نقش ہو جاتی ہے اور بات خراب ہو جاتی ہے بلکہ بعض وقت وہ دوسرے کو بتا دیتا ہے اس کی کمزوریاں اس سے اپنے عیوب اور کمزوریاں تو دوسرے کو بتانی ہی نہیں چاہیے یہ تو ہے بھلے کتنا ہے فریش دوستو بتانا جو رزق ہے کہ آج وہ بے تکلیف ہے کب یہ مطلب بے تکلیف دوست تکلیف دینے والا بن جاتا کچھ پتا نہیں ہوتا کب اس سے ناراضی ہو جائے اور ساری پولیں کھول دیں اور اسا ہوتا ہے پولیں کھول جاتی ہیں تو اس لئے وہ فری ہونا تو مناسب نہیں ہے یعنی ایسا فری نہ ہو کہ جو مطلب بے تکلیف دوستوں والی فریشپ ہوتی ہے یہ پھر اثر مشکل پڑے گا اس کی تھوڑی وضاحت کہ ہم کتنا فری ہو جائیں کچھ ایسا اب ہارے کا یہ ہوگا کہ میں اتنا فری ہو گیا ہوں میں زیادہ نہیں ہوا نا اب وہ کتنا نہ ہو اللہ 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 اب بات کرنے کا انداز سیکھ لیں ارے یار تیرے وہ دس بار بولا تو دیانی نہیں رکھتا یہ بالکل یہ نہیں کہ بالکل یہ نہیں کہ آخری سٹیج کی فریشپ ہے محضب آدمی ہوگی باقی دوسرا تو گالیاں نکال دیں تو ایک تو یہ ہوا اچھا اب یہ یہ آخری درجہ کی فریشپ ہمارے محضب ماحول میں کہ یہاں ماں بین کی گالیاں ہم منہ کا توقع نہیں کرتے کہ دیتے ہوں ہاں ٹھیک ہے تو اب اس کے بجائے اگر دس بار واقعی سمجھا ہے تو یہ الفاظ کہ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا پلیز کرم فرما دیجئے تو یہ سمجھے کہ فریشپ کا اولٹ کہہ دیں یا جو بھی ارے جس کو سمجھانا ہے نا وہ مطلب وہ نرمی سے سمجھ پائے گا سختی سے سمجھانا ایسا ہے کہ جسے کسی برطن میں کچھ بھرنا ہے تو پہلے سے اس میں کل ٹھونک دی سراخ کر دیا اب جو بھی برطن میں نکل جائے گا تو جو فری ہوگا یا جو وہ سخت گیر یا سخت گو ہوگا اس کا ایسا ہی ہوگا کہ اس کی باتیں جو اس پر اثر نہیں کریں نکل جائے گا سراخ میں سے تو نرمی پیار محبت بھلے نا محبت کتنی ہی گہری ہو لیکن محبت فریش شپ تو نہیں لاتی نا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ اکرام نے محبت کی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صحابہ اکرام سے محبت فرمائی لیکن آپ کو بتا ہے کہ کوئی بھی ایسا مطلب واقعہ نہیں پڑھتے نہ پڑھ سکتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اخلاق تو مکمل سو فی صدی مکمل ہے کہیں بھی مطلب کوئی جھول ہے ہی نہیں تو اس لئے جس کے اخلاق اچھے ہوں گے نہ اس کے خریدار زیادہ ہوتے ہیں جو فری ہو جاتا ہے وہ اس کی ویلیو نہیں رہتی اس کے بعد وہ بڑھ بڑھ کر بھی رہا ہے وہ لفٹ بھی نہیں گھراتے بھلے گہرہ دوست سنتا نہیں نہ اس کو احساد ہوتا ہے کہ میرا بالکل ہی وہ مطلب ویلیو نہیں رہی وہ اپنی ویلیو برانے کی بھی تو پڑی نہیں ہوتی چچھو اور پنج اس کو اپنے بولتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تو بات اثر کرے گی اور جو نمازوں میں کمزور ہیں انشاءاللہ وہ کبھی ہو جائیں گے نمازوں میں انشاءاللہ یہ ہے بڑا مشکل ایک بار بے تکلیفی ہو گئی ممکن تو ہے جیسے کہ بعض وقت کوئی ستا ہی وہ آتا ہے اس کے اس کا انداز گفتو کو ایسا ہوتا ہے کہ وہ اڑے ہوئے ابے یار تو یہ یہ کرتے ہیں اس میں اس سے اس کو سیٹ کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے آپ سیریس ہو جائیں آپ یقین مانیں اس پر بجلی گھن جائیں آپ بالکل سیریس ہو جائیں اور آپ اس کے لہجے کو ناپ نہیں وہ تو تو کرتا ہے آپ آپ کریں اس کو اس کو اچھا بھی آپ بولے گا کھا جائے گا آپ نہیں بولے گا اور شرمندہ ہوگا ایسا شرمندہ ہوگا کہ معافی بھی نہیں مانگے گا لیکن شرمندہ بہت ہوگا اور آئندہ وہ آپ سے سنبھل کے بات کرے گا ہے اس کا ہے مشکل علاج لیکن یہ علاج ہے لاکھ کو اپنے سے چچورپن کرے ہم اگر اپنے اندر رہیں گے وہ دائرے کے تو انشاءاللہ یار جذبہ ہونا چاہیے اپنا جذبہ ہوگا تو سب کچھ ہوگا اپنا ہی جذبہ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا جیسے کہ وہ سیدنا عیسی روح اللہ علیہ نبینا وہ علیہ السلام اپنے ہواریوں کے ساتھ گزر رہے تھے تو ایک مرہوہ کتہ پڑا تھا تو بعضوں نے اس مرہوے کتے کی برائے بیان کی گئے اس میں بدبوہ آ رہی ہے اور یہ اڈیاں نکل آئی ہیں وغیرہ وغیرہ سڑا ہوا ہے سیدنا عیسی روح اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام نے فرمایا کہ دات کیسے چمک رہے ہیں اور ایک بار آپ گزر رہے تھے کھنزیر سور جس کے بارے میں حوام بولتے ہیں کہ وہ مو ناپاک ہو جاتا ہے وزو ٹوڑی جاتا ہے سب یہ حوامی بات ہیں وزو نہیں ٹوٹتا ہے نہ گناہ ملتا ہے اگر سور کا نام لینے گناہ ہوتا تو کھنزیر کا نام تو قرآن کریم ہے تلاوت کے دوران وہ کھنزیر کا لفظ پڑھے گا تو اس پر بھی نیکیاں ملیں گی اس کو کھنزیر آ رہا تھا تو آپ نے اس کو راستہ دیتے ہیں فرمایا مر سلامہ یعنی کہ سلامتی سکھے ساتھ گزریا تو حاضری جو ساتھ تھے وہ حیرت کی حضور اس کو آپ نے یہ فرمایا آپ نے آجزی کے طور پر فرمایا کہ میں اچھا بولنا سیکھ رہا ہوں یہ حالانکہ یہ اچھا نہیں جانتے تو کون جانے کا اچھا نبی میں تو کھامی ہوتی نہیں ہے خوبیاں خوبیاں ہوتی سارے تو یہ کہ ہم اگر اچھا بولنا سیکھ لیں تو سارے اچھے ہو جائیں سر خرابی ہمارے اپنے اندر ہیں تو اس لئے لوگ ہمارے ساتھ وہ عجیب و غریب اور غریب و عجیب سلوک کرتے ہیں اور ہم بھی پھر وہ آپ سے باہر ہوتے ہیں اور ماحول جو ہے وہ بہت خراب سے خراب تر ہوتا چلا جاتا ہے تو اس لئے مربانی کر کے اپنے اندر غسن اخلاق کا جوہر پیدا کرنے کوشش کریں خاموشی کی عادت دارے ہیں بولتے بوتے ہیں صرف جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ بھولیں کرتا ہے کم بولے گا بھولیں کم کرے گا بارہا آدمی بول کے پشتاتا ہے نہ بول کے شاہد ہی کبھی پشتایا ہو کہ یار وہاں کیوں نہیں بولا اور بعض وقت وہ بھی شیطانی وسوسہ ہوتا ہے کہ تم نے کیوں نہیں بولا تاکہ فساد زیادہ ہوتا تم نے میرا فساد رکوا دیا نہ بول گئے یہ ہوتا ہے جیسے کسی نے گالیاں دی برا بلا بولا اور یہ چپ چاپ سن کے آگے تو پھر کبھی کبھی اسے وسوسہ آتے ہیں کہ یار اس کو یہ جواب بھی ہو سکتا تھا اس کا یہ جواب بھی دیا جا سکتا تھا میرے کو بے اکوف سمجھتا تھا ارے یار میں نے وہ جواب دیا ہوتا اور پولیس آجاتی ہے اور بیڑا پہار ہو جاتا تو ہمارے پورے قبیلے گا دونوں گے وہ ساروں کو ہمیں تباہ کر دیتا لیکن تو بولا ہی نہیں تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری کمزوری ہے کمزوری نہیں بلکہ نہ بولنے میں یہ پشتانہ بھی اس کا بیکار ہی ہے یہ نہ بولا اس میں فائدہ ہوا کہ بہت سارے فساد سے بچ کر نکل آرے تو اسی اگر کوئی ترقیب بن جا کہ نہ بول کر پشتانے سے نہ بول کر پشتانے چاہ اور کھا کر پشتانے سے کھا کر پشتانے سے نہ کھا کر پشتانے چاہ یہ بھی ہے بہت مشکل کام کہہ رہے ہیں بہت دو دو مشکل کام ہی کی جملے میں ایک ساتھ آ جائیں گے ہمارا جیسا کہا جائے گا بہت اگر یہ گھرے سے بان لیں گے کبھی نہ کبھی تو کام آئی جائے گا یہ بعض وقت موڈ نہیں ہوتا تب بھی آدمی بولتا چلا جاتا ہے موڈ خراب ہوتا ہے پیٹ گھڑ گھڑ کر رہا ہوتا ہے تب بھی کھائے جا رہا ہوتا ہے کم از کم ایسے موقع پر ہی نہ کھا کر آدمی پشتا لے فائدہ ہی اٹھائے گا بپا بھی آپ مدنی پھول دے رہے تھے کہ وہ مسواق تھی وہ خمیدہ تھی اور پھر ابھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے محبت فرمائی یعنی الفاظ کا چناؤ کہاں کون سے عدب اس طرح کا چناؤ ہمارا کیسے آئے الفاظ کو کس کے لئے کس انداز سے بولنا ہے محضب شخصیات سے سامنے والوں سے وہ کیسے ہم اپنی تربیت کے ازباب کر سکیں ہر ایک کو اپنے سے بہتر جانے اور اس کے ساتھ اس کا اکرام کرے احترام کرے احترام مسلم رسالہ نہ پڑھاؤ تو پڑھ لیجئے بہت مدینہ مدینہ رسالہ ہے مکتب دل مدینہ کا کو پڑھ لیجئے اور اگر سامنے والے کا ہمارے اندر احترام ہوگا تو اس سے ہمارے الفاظ اچھے نکلیں گے اب جیسے کہ آپ میرے سے بات کریں گے آپ کا انداز ہوگا ان سے بات کریں گے کوئی الگ انداز ہوگا ان سے کریں گے الگ انداز ہوگا تو یہ ہوتا ہے کہ جتنا ذہن میں تو ہر مسلمان کا اگر دل میں احترام ہو اور ہمارے انداز میں وہ کچھ پستی اور کچھ انداز لجاجت والا اگر ہوگا تو انشاءاللہ اس کا فائدہ بہت ہوگا اور اگر ہم باپ کا باپ بن کر بات کریں گے تو بات بنے گی نہیں بگڑے گی اور بگڑتی ہے اس کا تجربہ کس کو نہیں ہے پھر یہ کہ جب ہر ایک کو آپ اپنے سے بہتر سمجھیں گے تو کسی قسم کی آپس میں تقسیم نہیں ہوگی یہ چھتھیاں جو ملی ہیں مجھے ان میں ایک تقسیم کی چھتھی بھی ہے امام والے الگ اور غیر امام والے الگ اس تاثر کو کیسے ختم کیا جائے غیر امام والے امام میں آ جائے تاثر ختم ہو جائے گا باپا بغیر امام والے اپنے آپ کو مظلوم تصور کرتے ہیں مدنی پھول عطا فرمائیے تو یہ تو آپ نے امام والوں کی حمایت کی ایک گروپ کی حمایت نہیں کرنی چاہیے میں خود امام والا ہوں لگر میں امام والوں کی حمایت تو نہیں کر رہا صحیح باپا تو یہ دو گروپ ہیں تین گروپ ہیں خدا بہترین ہے یہ بھی ہو سکتا ہے مدنی گروپ الگ ہو امام والوں کا سیکنڈ پوزیشن ہو آخر میں بیچار ہے ٹوپی شا تو میں ٹوپی شا کے گروپ میں ہوں میں ان کے گروپ میں جاؤں گا تو ان کو سیٹ کروں گا میں پہلے ہی تن جاؤں گا کہ میں امام والا ہوں میرے قریب یہ کون ہے گر یہ دیکھو اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر کس کے بارے میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا توپی والا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے یا کوئی داڑی منڈا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے یا کوئی بے نمازی ایسا ہے کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں اس کے بخشش تے ہیں ہم تو نہیں جانتے ہیں ہم کو کیا پتا تو اس لئے ہم کسی مسلمان کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے ایک بہت پیارا واقعہ نقل کیا بنی اسرائیل کا کہ ایک اسرائیلی بزرگ جا رہے تھے ان کے سر پر بادل سایا کر رہا تھا ایسے باکرامت و بزرگ تھے تو ایک بہت سخت رسوہ زمانہ گناہگار شخص وہاں سے گزراہ اس نے دیکھا کہ گرمی سخت ہے جنگل بیابان ہے ویرانہ ہے اور یہ اللہ کا کتنا پیارا بندہ ہے نیک بندہ ہے اس پر بادل کا سایا ہے تو اس کی برکت لینے کے لیے کہ اللہ والا نیک بندہ ہے میں گناہگار چلو میں اس نیک بندے کے پاس بیٹھ ہوں مجھے بیس کے کچھ برکتیں ملیں گی قرب کی تو یہ جا کر ان کے پاس بیٹھ گیا اس بزرگ کے ذہن میں ہی آیا کہ یہ بے نمازی گناہگار یا اس طرح کا شخص یہ میرے پاس آ کر کہاں بیٹھی ہے پھر وہ بادل تو دونوں پر رہا لیکن جب یہ دونوں اٹھے جانے کے لیے ایک اس طرح چلا ایک اس طرح تو وہ جو بادل تھا وہ اس گناہگار کے سر پر رہا اس کے ساتھ جانے لگا اور بزرگ کے سر پر بادل نہیں اللہ تغیرہ نے اپنے اس دور کے نبی کو وحی فرمائی ان کو پیغام دیا کہ دونوں اپنا اپنا عمل نئے سریعے سے شروع کریں کہ اس نیک بندے کی نیکیاں اس گناہگار بندے کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے برباد ہو گئی اور اس گناہگار بندے نے کیونکہ اس نیک بندے کا احترام کیا اس کے بارے میں اس نے زن قائم کیا تو اس وجہ سے اس کے گناہ سارے مٹا دیا گیا دونوں خالی ہو گئے یہ نیکیوں سے خالی ہو گیا یہ گناہوں سے خالی ہو گیا نیت تو اس لئے ہم اگر کسی کو حقیر جانتے ہیں کہ یہ بے نمازی ہے اس لئے یہ حقیر ہے یہ داڑی منڈا ہے اس لئے یہ بہت برا بندہ ہے یہ مانتا ہی نہیں ہے نماز پڑھتا ہی نہیں ہے ٹوپی پہن پہن کے گھمتا ہے یہ بھی یہاں کا ٹوپی بنتا ہے باقی جب میں رکھ لیتا ہے علاقے میں یوں کرتا ہے یہ ساری یہ ہم کھوج لگانے میں نہ پڑھیں بلکہ ہم اپنے قیوب کی طرف نظر رکھیں کہ میرے میں یہ بھی اے بے میرے میں وہ بھی اے بے میرے میں یہ بھی تو خامی ہے میرے میں یہ بھی تو خرابی ہے اگر ہم اس کا دھیان رکھیں نا اور اس کی اسلامیں لگیں نا تو اس کی تجلیاں انشاءاللہ ہمارے اس بھائی پر بھی پڑھیں گی جو بے نمازی ہے وہ ہمیں دیکھ دیکھ کے نمازی بن جائے گا ہمارا کردار ہمارا اخلاق دیکھ کر وہ امامہ شریف پہن لے گا اب امامہ پہن لینا یا پہنا دینا یہ ہماری کوئی منزل تو نہیں ہے منزل تو ابھی بہت دور ہے ہماری منزل تو اللہ کی رضا ہے جس کو حاصل کرنا ہے امامہ بندوا دیا اور زبان سوا غسکی اس کی چلتی رہتی ہے سب کو عیزائیں دیتا رہتا ہے ایک طرف تو ایسا امامہ والا ہے جو مسلمانوں کو عیزائی دیتا ہے ایک طرف ایسا ٹوپی والا ہے جو مسلمانوں کو عیزائی نہیں دیتا امامہ نہیں بانتا یقینا یہ ٹوپی والا ہی اس سے بہتر ہے کیا مسلمانوں کا دل تو نہیں دکھا رہا کہ امامہ پہننا ایک سنت ہے مستحب ہے نہ پہنے تو گناہ نہیں ہے لیکن مسلمان کو عیزائی دینا تو حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے اگر بے امامہ یا بے داڑی کی بھی ان خوبیوں پر نظر رکھ کر اگر ان کی حصلہ افزائی کرتے ہوئے اگر ان کو ہم ترکیب ملائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل سارے بائی امامہ بن جائیں گے ہمارے نہ بولتے ہوئے امامہ باندھ لیں گے ہم بولیں گے میں نہیں باندھ لیں گے لیکن اب یہ کہ ہم اگر الگ جائیں گے تو کیا ہوگا ہم امامے والے خسر خسر کر رہے ہیں یہ اس طرح ہمارے ٹوپیوں والے داڑی منڈے بیٹھے میں اور ان کے ذہن وئی ہے کہ ہم امامے والے ہم کو گاس نہیں لیلتے یہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے یہ بدگومانیاں تو یہ مطلب اب یہ شاید ایسے ہی رہیں گے اور یہ اتنے ہی رہیں گے ان کی تعداد نہیں بڑھے گی بہت مشکل ان کی تعداد کیونکہ وہ پہلے ہی بھڑک رہے ہیں اچھا پھر دوسروں کو بھڑک آ رہے ہیں امامے والے نا یہ بلکل ساو ستھ رہے ہیں باقی میں جانتا ہوں ان کو نظر ستھ رہاتے ہیں یہ کیسے ہیں میرے کو پتہ ہیں پھر یہ غیبتیں توہمتیں بدگومانیاں اور گناہوں کی صورتیں بنتی چلی جائیں گے تو اس لئے ہم یہ نہیں کہ جو ایک ہوئے نا میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو اس پر نہ رہے بھی امامہ ہے داڑی ہے الحمدللہ اچھی بات ہے یہ ہونا ہی چاہیے اور جو داڑی نہیں رکھتے وہ بیچارے کب بول دیں گے داڑی رکھنا کوئی بری بات ہے جو امامہ نہیں بانتے وہ کب بول دیں گے امامہ باندھنا کوئی گناہ کا کام ہے یہ تو میں نے نہیں سنا ان لوگوں سے کبھی ایسا بولتے ہوں ٹھیک ہے ان کا بیچارے نہیں نفس ابھی تیار نہیں ہوتا آپ کے شفقت سے تیار ہوگا گروپ بنانے سے تیار نہیں ہوگا گروپ بنانے سے زد پیدا ہوگی کھینچمتانی اور دونوں طرف گناہوں کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے غیبتوں کا اور چغلیوں کا بدگمانی کا تعمتوں کا ماحول بنتا چلا جائے گا آخرت کا نقصان ہی نقصان ہے بہت اچھے باپا آپ نے مدنی پھولتا فرمائے اس میں بڑا کردار غالباً ہمیں ہمارے امامے والے اسلامی بھائیوں کو ہی ادا کرنا پڑے گا تربیتی آفتہ بھی وہ ہیں اور انہی کو آگے بڑھ کر انہیں سینے لگانا ہوگا ہوتے کیا علی شان ہے باپا کے مدنی پھول بس مدنی چمنستان ہے باپا کے مدنی پھول ہوتے کیا علی شان ہے